محسن بھائی آج محسن نقوی کی پریس کانفرنس بھی تھی تو اس پریس کانفرنس میں کچھ اہم باتیں ہوئی ہیں اور آپ نے ایک سوال کیا تھا جے شاہ کے حوالے سے اس پر انہوں نے کیا جواب دیا دیکھیں میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جب ایشیا کپ سے پہلے جے شاہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ انڈین ٹیم پاکستان نہیں جائی اور اس کے بعد انڈین ٹیم پاکستان نہیں آئی جو کرکٹ بورڈ تھے وہ سارے کے سارے پھر انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے میں نے کہا آپ کو اپنی پوزیشن پاکستان کرکٹ بورڈ کی پوزیشن انٹرنیشنل کرکٹ کانسل میں کیا لگی کہ کیا کتنی طاقت ہماری ہے کیونکہ آپ پہلی مرتبہ اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے اور دوسری چیز یہ بتائی گا کہ کیا آپ کی کوئی انڈین کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری جیشا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور جیشا صاحب سے ہماری کافی تفصیلاً جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے لیکن میں اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں اس پہ زیادہ تبادلہ خیال کروں کیونکہ انٹرنیلی ہم اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں لیکن ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ بھئی کیا دوبارہ ہائیبریڈ موڈل کے تحتی ہوگا چیمپئنز ٹوفی بھی اسی طرح ہوگی جس طرح ایشیا کپ ہوا انہوں نے کہا میری خواہش ہے اور میں بالکل فرم ہوں اس چیز پہ کہ چیمپئنز ٹوفی پوری پاکستان میں ہونی چاہیے اس سلسلے میں ہماری نگوسیشن چل رہی ہے لیکن چونکہ نگوسیشن ڈیریکلی چل رہی ہے تو اس میں ہم بہت زیادہ پبلک میں نہیں لا سکتے لیکن ہمارے معاملات چل رہے ہیں جہاں تک میری بات ہے تو میں یہ چاہتا ہوں اور میری یہ خواہش بھی ہے اور میری پوری کوشش ہوگی کہ چیمپئنز ٹوفی پوری پاکستان میں ہو بلکل جی تمام پاکستانیوں خواہش ہے کہ چیمپئنز ٹوفی جو ہے پاکستان مو لیکن یہ پر ٹریفک کے معاملات صحیح کر لیجئے گا اگر اسی طرح چلتا رہے گا تو پھر بھائی آپ لوگ کہیں بھی کرا لیا گا یہ شکایت کر رہے تھے کہ کراچی کا کراوڈ نہیں آرہا کراچی کا کراوڈ آج آگیا تو انہوں نے جو باہر کراوڈ ہے اس کو بھیڑ بکرییاں سمجھ لیا اتنا اتنا ڈیزل خرچ ہو گیا ہمارا ہم کیا کیا بتائیں